بہت شکریہ جناب سپیکر باتیں تو بہت ہوئی ہیں میرا جو پوائنٹ آف آڈر ہے وہ کسی اور ٹوپک پہ تھا لیکن جو باتیں ہوئی ہیں تھوڑا سا میرا بھی دل سے آ رہا ہے کہ میں بھی تھوڑا سا اس میں اپنا حصہ ڈال دوں ابھی میری بہن بہت اچھی تقریر کر رہی تھی بہت اچھا بولتی ہیں اور لوگ اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں ایوان کی بالا دستی کی بات پوچھ رہی تھی کہ ایوان کی بالا دستی کیا ہے تو میری بھی ذہن میں سوال یہی آیا ہے کاش ابھی میں آپ کو جواب نہیں دے رہی ہوں میں آپ کو جواب نہیں دے رہی ہوں میں سپیکر سے مخاطب ہوں میں چیئر سے مخاطب ہوں باتیں سننے کے بعد انسان ہیں میں بھی آخر اس ایوان کیا حصہ ہوں بیٹھی بھی ہوں اور مجھے بھی پولٹکس میں تقریباً 35-40 سال ہو گئے ہیں اور یہ میرا چوتھا ٹینئور ہے اس اسمبلی میں اس سے پہلے میں ایٹی ایٹ میں صوبہ اسمبلی کی بھی ممبر رہی ہوں تو زندگی گزر گئی ہے سیاست میں میں نے اپنی قیادت کھوئی ہے شہید ذلفقال علی بھٹو سے لے کے محترمہ بینظیر بھٹو تک اور اس کے بعد میں نے اپنی پارٹی میں جو حالات دیکھے ہیں چاہے اس میں آپ شامل ہو چاہے اس میں یوسف عزاگلانی شامل ہو چاہے اس میں بینظیر بھٹو شامل ہو چاہے اس میں آصف علی زرداری شامل ہو چاہے میں پارٹی کے کس کس ورکر کا نام لوں کس کس بننے کا نام لوں جو اس اس ایوان کی بالا دستی کو قائم رکھنے کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں یہ تو یہ تو کوئی ہم سے پوچھے نا یہ تو کوئی ہمارے زخم کھول کے دیکھے کہ اس پارلیمنٹ کی بالا دستی کے لیے پاکستان پیپوس پارٹی نے کیا کچھ نہیں کیا ہے ہم نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے ہم نے اپنی پیٹھوں پہ کونے کھائے ہیں ہم نے اپنے گلوں میں پاسی کے پھندے برداشت کیے ہیں ہم نے اپنے جوان پاسیوں پہ لٹکتے ہوئے دیکھے ہیں ہم نے بکتر بند گاڑیوں پہ کھڑے ہو کر اس آمیر کا مقابلہ کیا تھا میں نہیں جانا چاہ رہی تھی اُد ادوار میں ایوان کی بالا دستی جس پہ گزرتی ہے اسی کو احساس ہوتا ہے کاش میں کتنے دنوں سے یہ تقریریں بھی سن رہی ہوں یہ محول بھی دیکھ رہی ہوں کہ اس ایوان کی بالا دستی کے لیے آپ نے جو لوگ آوٹ آف کلٹری گئے ہوئے تھے ان کو کتنی تگو دو سے بلا کے ایوان میں جمع کیا تاکہ ہم سب اپنی سٹرنٹھ دکھا سکیں تو میں سوچتی تھی کہ کاش کاش یہ محنت یہ حمد یہ حوصلہ یہ نہ ڈرنا کاش ہمارے اندر کوئی بیس سال پہلے جذبہ آ جاتا جو آج جذبہ آیا ہے سلام پیش کرتی ہوں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو جس نے اپنی تمام تکالیش کو جس نے اپنی تمام مصیبتوں کو تمام بھیزتیوں کو ہر چیز کو وہ ایک جوان عورت دو چھوٹے بچوں کو اور ایک گود میں اٹھا کے جب جیلوں میں جاتی تھی تو ہمارا دل کرتا تھا کس کس تکلیف کا ہم یہاں بیٹھ کے بیان کریں اگر کتابیں لکھی جائیں تو میں کہتی سبسٹی ہوں کہ ادوات ختم ہو جائیں گی لیکن وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو سیکریفائزز ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے لیکن اس عورت نے اس عظیم عورت نے اپنی تمام ترستیزوں کو ایک سائٹ پہ رکھ کے اس اہوان کی بالا دستی کو اس ملک میں جمہوری نظام کو بزبور میسا کے جمہوریت کی طرف قدم بڑھایا کاش کاش کے اس وقت بھی جس وقت یہ میسا کے جمہوریت ہوا تھا اس پہ ہم قائم اور دائم رہتے اس وقت بھی ہم اس میسا کے جمہوریت پہ قائم نہیں رہے بے نظیر کو کھو دیا ہم نے آپ کے پرائم منسٹر شپ کا جو موقع تھا وہ زندگی بھر کے لیے ختم ہو گیا تین بار آپ پرائم منسٹر بڑھے وہ موقع ختم ہو گیا شکر الحمدللہ دیر آیا درست آیا لائن پہ آگئے ہو اب اس ایوان کی بالا دستی کے لیے جو کوششیں اور کاوشیں ہو رہی ہیں جو آج سے بیس سال تیس سال پہلے ہونی تھی اگر یہی ہمت اور طاقت ہم پکڑتے تو شاید آج کا دن ہمیں نہیں دیکھنا پڑتا لیکن چلو کوئی بات نہیں دیر آیا درست آیا آگئے ہیں ہم لائن پہ تو اب اس ایوان کی بالا دستی کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے اگر سر جھڑ کی بازی بھی لگانی پڑی تو لگائیں گے سیر میرا پوائنٹ آف آڈر جو تھا وہ تھا حج کے حوالے سے حج جو ہے وہ دو ہزار تیس میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے دو ہزار انیس دو ہزار بیس میں جو ہے وہ حج نہیں ہو سکا اکیس میں بھی بڑا لیمیٹڈ حج تھا اور اس وقت کوٹا بھی ہمیں اتنا جو تھا وہ نہیں دیا گیا لاسٹیئر حج ہوا لیکن کم کوٹے کے ساتھ لیکن اس سال خوشخبری یہ ملی کہ پاکستان کو پورا کوٹا ملے گا جو کہ ایک لاکھ ون لیک سیونٹی نائن تھاؤزن سمتنگ اس طرح سے ہے سترہ ہزار ہے یا دو ہزار سمتنگ اس طرح سے ہے ایک لاکھ ون سیونٹی نائن کے قریب ہے اور وہ ملا ہے الحمدللہ اب اس وقت جو میں شارٹ کر کے بتا رہی ہوں کہ اس وقت جو میڈیا پہ خبریں آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ بھی آ رہی ہیں نیوز چینل پہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے نو ہزار کوئی کہہ رہا ہے پندرہ ہزار کوئی کہہ رہا ہے دس ہزار حج کا کوٹا واپس جا رہا ہے واپس چلا گیا ہے کیونکہ لوگ اپلائے نہیں کر رہے ہیں میں آپ کی توسط سے یہ گزارش کرنا چاہوں گی آپ کسٹوڈیا آف ڈا ہاؤس ہیں اور آپ کی رولنگ جو ہے وہ ایک حیثیت رکھتی ہے مانا رکھتی ہے ہم نے بیلڈنگیں بھی بک کرا لی ہیں ہم نے ہوتلیں بھی بک ہو گئی ہیں کنوینس کا بھی بدو بس ہو گیا ہے جو کھانا وہاں پہ مشاعر کے دنوں میں حاجیوں کو ملتا ہے وہ بھی بک ہو چکا ہے اب اگر دس ہزار یا پندرہ ہزار یا بیس ہزار حاجی کم گئے تو آپ کو وہ اخراجات تو پورے بھرنے پڑیں گے آپ نے جس مولم کی فیس بھی چلی گئی اگر مولم کو آپ نے دس ہزار کا پیکج لیا اگر آپ اس میں آٹھ ہزار حاجی بھیجتے ہیں دو ہزار حاجی آپ نہیں بھیجتے ہیں اس کی بسز تو آپ کے حاجیوں کے لیے دس ہزار کیوں ہی لینے آئیں گے اب اس ایک بس میں اگر پچاس حاجی کی جگہ آپ تیس حاجی بٹھائیں گے وہ آپ کو تیس حاجیوں والی بس نہیں بھیجے گا وہ آپ کو پچاس حاجیوں والی بس بھیجے گا جس میں آپ کو پیسے پورے دینے ہیں نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ آبے زمزم آبے زمزم جو ہے جو ہمیشہ ہر حاجی کو پانچ لیٹر کی بوتل ملتی ہے کل سے میڈیا پہ یہ آ رہا ہے کہ سعودی حکومت نے آپ کے حاجی کو مفت زمزم دینے سے انکار کر دیا ہے ایک حاجی تقریباً گیارہ سو کچھ پیسے جو ہے وہ پیسے بھرے گا تب اس کو پانچ لیٹر کی بوتل ملے گی بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ کی منسٹری آپ کی گورنمنٹ اتنا بھی نہیں کرا سکی کہ آپ کے اپنے حاجی کے لیے جو ہے وہ پانچ لیٹر کی بوتل جو ہے وہ بھی فری لے سکے ان سے اور دوسری بزے کی بڑی بات یہ ہے کہ وہ آپ کو ریال میں نہیں پیمنٹ کرنی پڑے گی اس سال وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ڈالر میں پیمنٹ کرنی پڑے گی تو ہمارے اتنے اچھے تعلقات ہیں سعودی عرب سے الحمدللہ ہمارے پرائنسل صاحب کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اساقڈار صاحب کے بڑے اچھے تعلقات ہیں مریم بی بی کے بڑے اچھے تعلقات ہیں میں ان سے گزارش کرتی ہوں میں اپنے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زردانی کو گزارش کرتی ہوں کہ آپ سعودی حکومت سے بات کریں سعودی حکومت ہمیشہ ہماری مہربان رہی ہے ہمیشہ انہوں نے ہماری مدد کی ہے اور کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے ہمارے تعلقات بھی موجودہ قرآنوں کے ان کے ساتھ بہت گھرولی تعلقات ہیں صرف گورمنٹ ٹو گورمنٹ تعلقات نہیں یہ گھریلو تعلقات ہیں اور بیس ہم تو ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کہ بھائی خدا کا واسطہ ہے آپ ہمارے مہربان ہو اس سال آپ ہمیں ریال میں یا فری میں زمزم دے دو ڈیکسٹ یئر ہم دیکھ لیں گے کہ ڈالر میں پیمنٹ کرنی ہے یا ریال میں پیمنٹ کرنی ہے دوسری بات سر یہ ہے کہ آپ کی طرف سے ایک آرڈر اگر جاری ہو گیا یا آپ بات کر لیں گے اس کو آثنٹنگ کرنے کے لیے لوگ ابھی بھی تیار ہیں آنے کے لیے یہ جو نو ہزار واپس چلا گیا ہے یہ ہمیں واپس دے دیں یہاں پورا ایوان بھرا ہوا ہے یہاں ایوان کے لوگ جانا چاہتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ جانا چاہتے ہیں میری گزارش یہ ہے کہ آج سے دو سال پہلے حج میں ہمیشہ شارٹ ڈیوریشن والی فلائٹ جاتی تھی جس کو وی آئی پی فلائٹ کہا جاتا تھا جس میں بڑا شور ہوا اب اس کو وی آئی پی کا نام ہم نے ہٹا دیا ہے شارٹ ڈیوریشن فلائٹ جو ہوتی ہے وہ بارہ سے پندرہ دن کی ہوتی ہے اس میں بہت سارے پارلیمنٹیرین ہوتے ہیں ان کی فیملیز ہوتی ہے آفیسرز ہوتے ہیں ججز ہوتے ہیں آرمی سٹاف ہوتا ہے جو شارٹ ڈیوریشن کے لیے جانا چاہتے ہیں بارہ سے پندرہ دن کے لیے جانا چاہتے ہیں اب جو کہ یہ حج جو ہے وہ جون میں آ رہا ہے اور end of the جون ہے تقریباً کوئی پچیس چھپیس سے شروع ہو رہا ہے ستہائیس نہیں نو کو اٹھائیس کو اٹھائیس کو نوزل ہجہ ہے اٹھائیس کو نوزل ہجہ ہے زارہ پچیس سے جو ہے وہ مشاعر کے دن شروع ہو جائیں گے تو اگر یہ شارٹ ڈیوریشن والی فلائٹ ہوگی اور تو میمران کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو شارٹ ڈیوریشن میں جانا چاہتے ہیں تو خدا رہا میری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنی شیئر سے ایک ایک کام جاری کر دیں کہ منسٹری آف ریلیشن افیس جو ہے اس کا احتمام کریں شارٹ ڈیوریشن والی فلائٹ کا اس میں نہ تو گورنمنٹ کا کوئی پیسہ خرچ ہوگا جو حاجی جائے گا اس کے جتنے بھی اخراجات ہوں گے وہ حاجی خود اس کو پی کرے گا لیکن یہ ہے کہ ٹائم لیمٹ ہو جائے گی تاکہ وہ جلدی جائیں اور جلدی آسکیں یہ میری بہت گزارش ہے دلی گزارش ہے کہ آپ اس پہ کوئی کمٹ کریں گے بہت شکریہ وزیر مذہبی عبور سینٹ ہمارے جو پہلے منسس صاحب تھے ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا کروں گے اللہ ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور طلاح محمود صاحب کو مبارک بات دوں گی اللہ نے ان پہ اوپر بہت بڑی ذمہ داری رکھی ہے یہ اور انہوں نے جیسے تو اٹھایا تھا تو یہ آئے تھے مدینہ مناورہ میں میں بھی ادھر ہی تھی پتہ چلا تھا لیکن آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی تو ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے اور حج کے دنوں شروع بھی ہونے والے ہیں تو ہماری امید ہے کہ اللہ ان کو کامیاب کریں تینک یو جی وزیر مذہبی عمول سینٹر طلاح محمود صاحب بسم اللہ